اس ویڈیو میں پہلے اخبار کی خبر اور اس کے بعد ایک سبجکٹ کی سمبھاویت سیٹ اور اس سبجکٹ کے اندر کس کٹیگری کے اندر کتنے لوگ کوالیفائی ہیں اور جو سمبھاویت سیٹ ہے اس میں کٹیگری وائز کتنا سیٹ آ جائے گا اس پر بات کریں گے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ کئی ساری کٹیگریز کے اندر کامپٹیشن بہت زیادہ ہے اور کئی ساری کٹیگری کے اندر کامپٹیشن بہت کم ہے تو آج کے ٹائم پر سیلیکشن ملٹیپل فیک پر ڈیپینڈ کرتا ہے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے سکور اچھا کر دیا تو آپ کا سیلیکشن ہو ہی جائے گا یا آپ نے سکور کم کر دیا تو آپ کا سیلیکشن نہیں ہوگا یہ نہیں ہے آپ نے سکور اگر کم بھی کر دیا آپ کا کٹیگری آپ کا جنڈر آپ کے ساتھ ہے تو آپ کا سیلیکشن ہو سکتا ہے خیر ابھی پہلے اخبار کی خبر پر بات کرتے ہیں اس کے بعد پھر باقی مددوں پر آئیں گے ہائی سکولوں میں نو نیوکت پینتیس سو سکچوں کو اکتیس مارس تک شپت پتر کے آدھار پ پر ہوگا ویتن کا بھکتان یہ چھٹے فیز والے ہی ہیں اس کو ان کو آپ پانچوہ یا چوتھا فیز کا مت سمجھئے گا یہ چھٹے فیز والے ہی ہیں جن کا ابھی کورٹ کیس کا بھی پیچھے مسئلہ تھا وہ اسی فیز کا تھا جس میں تیس ہزار پہلے بھی گیاپت سیٹ تھی بعد میں اس کو اڑھائی ہزار کیاس پہ سیٹ بڑھایا گیا کنڈیشن دیکھیں کہ یہ لوگ سکول میں پہنچ گیا ان کو سیلری بھی ملنے والی ہے ساتوہ فیز پتا نہیں کس کی نظر لگ گئی ابھی بھی کچھ نہیں ہوا ہے تو خیر یہ والی خبر ہے اور یہ ایک روس دا نیوز پیپر ہے جب کبھی بھی کوئی خبر دینک بھاسکر میں آتا ہے تو سیم خبر آج نام کے اخبار میں بھی چھپتا ہے تو سیم وہی چیز آج بھی ہوا ہے کہ دونوں اخبار میں آپ کو یہ والی خبر ملے گی اب آتے ہیں اپنے دوسرے پوائنٹ پر جو میں نے شروعات میں آپ سے شیئر کیا یہ دیکھیں آپ کے سکرین پر ابھی صرف ایک ہی سبجکٹ کی بات کریں گے اس ویڈیو میں اور آگے چل کر کے باقی سبجکٹ کی بھی بات ہو آپ لوگ اس بار میں آویر ہوں گے کہ کمپیوٹر سائنس کی سیٹیں جو ہیں وہ پیچھے فائنس ڈیبارٹمنٹ سے اپروو ہوئیں اس کا ڈاکومنٹ بھی آیا حالانکہ کیابینٹ اپرووال ابھی تک نہیں ملا ہے اس کے بار میں بھی آپ لوگ جانتے ہیں اخباروں نے اس طرح کی خبریں چھاپیں کہ آٹھ ہزار پدوں پر بحالی ہوگی حالانکہ جب کبھی بھی آپ کو راؤنڈ فگر میں اینڈ کر آیا جا رہا ہے آٹھ ہزار بحالی سات ہزار بحالی چھے ہزار بحالی تو کبھی اکمت بھروسہ کیجئے اگر یہ کہا جا رہا ہے آٹھ ہزار دو سو اکتالیس آٹھ ہزار تین سو سرسٹھ تو آپ بھروسہ کر سکتے ہیں کیونکہ راؤنڈ فگر میں ہونے کا پروبیبلیٹی بہت کم ہوتا ہے اور جب بھی سیٹ کیا جاتا ہے تو دیفنیٹلی وہ اسکولوں سے ڈیٹا مانگایا جہا جہاں جہاں پر ویکنسی ہے یہ جہاں پر سیٹیں اپروو ہوئیں تو ایسا راؤنڈ فگر لگاتار تین زیرو ہو جائے یہ پوسیبل نہیں ہے پریکٹیکل لیکن اخبار والوں نے بھی ایک اندازہ لگا کی چھاپا ہوگا اور اسی بیسیس پر میں ابھی بات کروں گا تو آٹھ ہزار سیٹ اگر مانتے ہیں تو تین ہزار چالیس سیٹ لڑکیوں کی ہے 38% ریزرویشن ہے 33% یا 35% میں کنفیوزن نہیں رکھنا ہے 35% ریزرویشن ہوریزونٹل ہے لڑکیوں کا اور 3% ورٹیکل ہے صرف بی سی اور ای بی سی کے لڑکیوں کے لیے تو ملے گا سبھی نا حالانکہ جو پیچھے جو لسٹ بنی تھی میریٹ لسٹ بنی تھی اس میں وہ تین پرسنٹ کو نظر انداز کیا گیا تھا اب کیوں کیا گیا اس کے پیچھے کیا ریزن تھا وہ مجھے نہیں پتا لیکن اگر ریزرویشن کا پرویزن ہے تو وہ تین پرسنٹ بھی دیا جانا چاہیے اگر وہ اللیگرل ایکٹ ہو گیا ایک طرح سے تو خیر آٹھ ہزار میں 38% آپ نکالیں گے تو تین ہزار چالیس بنتا ہے جو کہ میں نے سکرین کے ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے اب اس میں کچھ اور بھی چیزیں ہیں دھیان دینے والی میں نے پہلے کی جو لوگ ریگولر فالور ہیں اس چینل کے ان کو یہ بات پتا ہوگی میں نے پہلے کی ویڈیوز میں یہ بات کہا ہے کہ کمپیوٹر سائنس وہ سبجیکٹ ہے جہاں پر لڑکیوں کا پارٹیسپیشن باقی سبجیکٹ کے کمپیر میں کم ہے ہارڈلی دس پرسنٹ کے آس پاس ہارڈلی اور یہ کوئی آٹی آئی اس طرح سے ڈیٹا ہے اس طرح کا نہیں آیا یہ میں اپنے سروے کے بیسیس پر بول رہا ہوں سروے جن میں کافی سارے انٹریس تھی ہزاروں انٹریس تھی ان کو دیکھ کر کے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ آٹی آئی کا جواب تو آیا وہ کٹیگری وائز ڈیٹا آیا جو آپ کے سکرین پر دکھ رہا ہے پر آٹی آئی کے جواب میں اس طرح کا ڈیٹا ابھی تک میں نے نہیں دیکھا ہے جہاں پر لڑکیوں کا الگ سے بتایا جا رہا ہو تو لڑکیوں کا یہ ہے میرے حساب سے جو میرے سروے کے بیسیس پر میں بول رہا ہوں کہ دس پرسنٹ کے آس پاس یہ پلس مائنس ٹو ہو سکتا ہے کمپیوٹر سائنس کے کیس میں اس سے اوپر پارٹیسپیشن نہیں ہے لڑکیوں کا جبکہ سوشل سائنس اور دوسرے سبجیکٹس میں آپ کم سے کم پانچ پرسنٹ بڑھا لیجئے وہاں پر لڑکیوں کا پارٹیسپیشن زیادہ ہے اب اس کے پیچھے ریزن ہو سکتا ہے کمپیوٹر سائنس کون لوگ فارم اس کے لیے اپلائی کیا ایم سی اے والے بی ٹیک والے ہمارے مطلب بیہار سٹیٹ کے اندر ابھی وہ ماحول بھی نہیں ہے لوگ لڑکوں کو بھیج دیتے ہیں بی ٹیک کرنے کے لیے باہر پر لڑکیوں کو ابھی بھی تھوڑا جھجک ہے یا ابھی بھی اتنے بڑے پیمانے پر لڑکیوں کو باہر نہیں بھیا جا رہا ہے تو وہ بھی ایک ریزن ہے کہ الیجیبلیٹی کے لیے جس طرح کا ایڈوکیشنل کوالیفیکیشن گورنمنٹ نے فکس کیا تھا وہ لڑکیاں اس کوالیفیکیشن تک کم ہیں خیر یہ باتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں جو لوگ باریکیوں کو سمجھتے ہیں وہ لوگ پہلے سے بھی ان چیزوں کو جانتے ہوں گے تو آٹھ ہزار میں تین ہزار چالیس سیٹ سے لگیا ہے لڑکیوں کے فیور میں اس میں ایک چیز دھیان دینے والی ہے ورٹیکل ریزرویشن کی سیٹ خالی رہ جائے گی پر لڑکوں کو نہیں ملے گی ہوریزنٹل ریزرویشن جو پینتیس پرسنٹ والی سیٹ ہے وہ خالی اگر رہے گی تو اس میں لڑکے آ سکتے ہیں بس اسی کٹیگری کے لڑکے ہونے چاہیے یہی شرط ہے اب میں نے پہلے کی ویڈیو میں کہا تھا یہ بات کہ پانچ ہزار سیٹ بھی آ جائے گی تو سب ہی لڑکیوں کی جوب ہو جائے گی اگر پانچ ہزار سیٹ بھی آتی ہے تو سب ہی لڑکیوں کی جوب ہو جائے گی یہاں تو آٹھ ہزار کی بات ہو رہی گیا تو اگر آپ فیمل کیائنڈ ایٹ ہیں آپ کا آر سٹھ ہے جو بھی آپ اٹلس مطلب وہ کوالیفائیڈ لکھا ہونا چاہیے آپ کے سرٹیفیکٹ پہ آپ یہ مان کر چلیے کہ آپ کا جوب پکا ہو گیا بالکل ڈاؤٹ مت رکھئے یہ ایک مسئلہ ہے ابھی کے ٹائم پہ کہ جوب چھے مہینہ میں ہوگا کہ ایک سال میں ہوگا کہ چار مہینہ میں ہوگا کہ آٹھ مہینہ میں ہوگا آپ اس کو لے کر پریشان ہو سکتے ہیں پر اس بات میں کوئی ڈاؤٹ مت رکھئے کہ آپ کا جوب نہیں ہونے والا ہے یا اس طرح کوئی بھی من میں وہیم نہیں پالنا آپ کا جوب پکا ہو چکا ہے بس سرٹیفیکٹ پر کوالیفائیڈ ہونا چاہیے تو خیر لڑکیوں کی باتیں آلگ ہیں اب کٹیگری وائز ہم لوگ ڈیٹا دیکھ لیتے ہیں آپ کے سکین پر دیکھئے ابھی ہر ایک کٹیگری کا یہاں پر دکھ رہا ہے اس میں لڑکے لڑکیاں دونوں ہیں اس بات کا دھیان دکھنا ہے تو ریزرویشن کا جو بیور سسٹم ہے چالیس پرسنٹ جنرل کی سیٹ ہے جنرل کوئی کاسٹ نہیں ہے وہ ایک اوپن فیلڈ ہے اس میں کوئی بھی آ سکتا ہے کوئی بی سی بھی جنرل میں جا سکتا ہے بس شرطیں اس نے ایج ریلاکسیشن نہیں لیا ہو بس یہی شرط ہے تو کوئی بھی کٹیگری کا بی سی بی سی جو بلو ایس کوئی بھی جائے گا جنرل میں بس ایج ریلاکسیشن نہیں لیا ہونا چاہیے اور باقی جنرل کی سیٹیں کتنی بنتی ہیں چالیس پرسنٹ آپ پتا ہے آپ کو بی سی کا بارہ پرسنٹ ای بی سی کا اٹھارہ پرسنٹ ای سی کا سولہ پرسنٹ ای سٹی کا ایک پرسنٹ یہ ابھی کا ریزرویشن کا سسٹم ہے بیہار میں لیکن اب یہاں پر ایک چیز دیکھتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بی سی میں کٹیگری کے اندر نو سو ساٹھ سیٹ پر چھے ہزار ایک سو سانتیس لوگ کالیفائی کر گئے آلماسٹ چھے چھے ساڑھے چھے گناہ ہو گیا تو یہ مطلب ہائیسٹ کامپٹیشن اگر بات کریں گے ایک کٹیگری کے اندر ہی تو یہاں پر سب سے زیادہ کامپٹیشن ہے اور یہ صرف اسی اگزامنیشن میں نہیں آلماسٹ سبھی اگزامنیشن کا یہی حال ہے لیکن ابھی آپ لوگ اس بار میں آویر ہوں گے کہ کئی سارے سٹیٹس کے اندر جو ریزرویشن پالیسی اس کو چینج کر دیا گیا کہ ایک نہیں تین چار سٹیٹ میں پچھلے ایک سال کے اندر میں یہ کام ہوا ہے ایوین پڑوسی جھارکھن میں بھی یہ بات ہوا ہے ابھی بیہار میں ہی جنگرنہ چل رہی ہے تو اس بات کی پوسیبلیٹی ہے کہ آگے آنے والے ٹائم میں یہ جو بی سی اور ای بی سی میں تھوڑی سی جو بہت زیادہ مطلب رش دیکھتا ہے یہاں پر کمپٹیشن بہت زیادہ دیکھتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ سوٹ آؤٹ ہو جائے اگر گورنمنٹ اس کے ریزرویشن سے کچھ ہیر پھیر کرے تب جنگرنہ کے ڈیٹا کے بیسیس پر کیونکہ یہ ہونے والا مقصد تو وہی ہے یہ سب ہی جانتے ہیں تو خیر نو سو ساٹھ سیٹ پر چہہزار ایک سو سنتیس تھوڑا مشکل ہے ابھی کی حساب سے اگر اسی ابھی کے بارہ پرسنٹ اٹھارہ پرسنٹ کی حساب سے بحالی ہو گئی تو بی سی کٹیگری بہت چیلنج فیز کرے گا خاص کر کے بی سی کٹیگری کے لڑکے لڑکیاں نہیں لڑکے ہو سکتا ہے کچھ ٹھیک ٹھیک quality وائے لڑکے بھی باہر ہو جائیں ابھی کے condition میں اس بات کی possibility سے انکار نہیں کیا جا سکتا آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ اسی کٹیگری اور EWS کٹیگری within ایک کٹیگری تقریباً ایک جیسا competition فیز کر رہا ہے تقریباً تقریباً بہت اتا فرق نہیں ہے ڈیٹا دیکھئے آپ کتنی لوگ qualify ہیں اور کتنی vacancy available ہے کافی حد تک آس پاس ہے دونوں کا جو difficulty level ہے اگر کسی کو seat پانا ہے overall مسئلہ صرف لڑکیوں کے لیے ہیں EBC کٹیگری کے بارے میں ایک اور چیز میں add کر دوں جو بھی EBC کٹیگری کے لوگ ہیں ہوں اس بات کو دھیان دیں بی سی کٹیگری میں مصیبت یہ تو ہے کہ بھیر زیادہ رہتی ہے لیکن بی سی کٹیگری میں ایک اور ایڈیشنل مصیبت ہے کہ بی سی کٹیگری کا میں لڑکیوں کی بھیر بھی ٹھیک تھاک ہوتی ہے دیکھیں اگر آپ آٹی آئی کریں یا کسی بھی اگزامنشن کے اندر اس کے اندر آپ کچھ چیزیں آپ کو کامن ملیں گی جو میں کہہ رہا ہوں سنگل لارجس کٹیگری ہوگا بی سی میل لڑکوں کی طرف سے لڑکیوں کی طرف سے سنگل لارجس جنڈل اور ایڈیوی ایس فی میل کو اگر آپ ملا دیں تو جنڈل ایڈیوی ایس فی میل سب کا سب سے بڑا پارٹی سپیشن ہوگا مطلب بی سی فی میل اس ریشیو میں نہیں ہے جس ریشیو میں جنڈل اور ایڈیوی ایس فی میل ہے اس سے دیکھتا ہے کہ ایڈوکیشن کا جو پنیٹریشن نے سوسائیٹی میں کس کس طبقے تک پہنچا ہے ای بی سی میں بہت برا حال ہے یہ میں نے کئی سارا ڈیٹا کئی سارا اگزامنیشن کے ڈیٹا میں دیکھا اور یہ وہی چیز یہاں پر بھی ہوگی کہ ای بی سی کٹیگری کے اندر لڑکیوں کی سیٹوں پر لڑکوں کی بحالی ہوگی یہ ایک فائدہ ہے ای بی سی والوں کو اور یہ بات میں بہت سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں آپ خود بھی جب کیلکولیٹ کریں گے آپ خود بھی جب کچھ آر ٹی کا ڈیٹا دیکھیں گے اور ای بی سی فی میل کا کتنا پارٹیسپیشن ہوتا ہے کسی بھی اگزامنیشن میں اس کو جب وہ خود بھی پرکھیں گے تو آپ بھی یہی پائیں گے کہ اس بات کی فل پاسیبیلیٹی ہے کہ ای بی سی فی میل کی کچھ سیٹیں کمپیوٹر سائنس میں ای بی سی کے لڑکوں کو جا سکتی ہیں جا سکتی نہیں جائیں گی اور لیکن بی سی میں ایسا نہیں ہوگا جنرل میں ایسا نہیں ہوگا تو یہی سب ساری چیزیں ہیں اب دھی کے لیے یہی ساری چیزیں باقی آپ کا جو بھی رائے ہو آپ کا جو بھی اپینین ہو آپ کمنٹ باکس میں لکھئے ابھی ڈیپٹی سی ایم نے بھی بیان دیا ہے سیونتھ فیس کو لے کر کے اب کمینگ سکچک بہالی کو لے کر کے تو امید ہی کرتے ہیں کہ یہ سب صرف باتیں نہ رہ جائیں اور زمین پر بھی کچھ اتریں ابھی کل ہی ایک کیبینٹ کی میٹنگ ہے حالان جو خبریں ہیں اس کے مطابق تو امید کم ہی ہے لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے تو آگے آنے والے ٹائم میں ساتھ ایس کی سکچک بہالی سے جڑی ہوئی جو بھی خبر ہوگی اس کو میں آپ تک جلدی جلدی پہنچانے کوشش کروں گا ابھی کے لیے اچھلی اتنا ہی تھانکیو